جمہور ڈیویجن کے تمام سرکاری ڈگری کالج آج دو گھنٹے کی پین ڈاؤن سٹرائک پر آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈوڈا میں عدبت پورٹل ایپ پر حاضری کے سلسلے میں گورنمنٹ ڈوڈا ڈگری کالج کا تمام عملہ ہرطال پر ہے جس کی وجہ سے جمہور ڈیویجن کے تمام ڈگری کالج ہرطال پر ہیں اور ان کی حمایت کر رہی ہیں انہوں نے جلد از جلد حکم نامے کو منصور کرنے کی مانگ کی ورنہ دوبارہ ہرطال پر جانے کا انتباہ دیا اور طلبہ کی تعلیم متاثر ہوگی ان کا کہنا تھا کہ وہ ہائر ایڈوکیشن کے دارے اختیار میں آتے ہیں اور ظلائی انتظامی کے جانب سے انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے اور انہیں پورٹل پر حاضری دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے ایک اٹیننس آل ایڈی کر رہے ہیں جو آدھار بیس بائیومیٹرک اٹیننس ہے اور جو پوری یوٹی میں جتنے بھی کالجیز ہیں وہ اسی پہ اٹیننس لگا رہے ہیں تو اگر باقی کالجیز جتنے ایک یونیفارمیٹی میں سبھی کالجیز کر رہے ہیں تو ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ دستگر ایڈنسٹیشن کو انٹرفیئر کرنا پڑا یا یہ جو عدود ایپ ہے اس کو یہاں پہ ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پڑی اور کہنے کہیں جو یہ عدود ایپ ہے اور یہ ایک پرائیویٹ ایپ ہے یہ کوئی ایپ نہیں ہے جو جنکے نے بنائی یا سینٹر گورنمنٹ نے بنائی ہے اسی ایپ جو کہیں نہیں کہیں ڈائریکشن ہے کہ ایپ جو پرائیویٹ ایپ ہیں وہ آپ گورنمنٹ اس میں نہیں ایک کر سکتے تو اسی لیے کیونکہ ہماری سیلری بند کی ہوئی ہے آج ہی ہماری یہ ٹوکن سٹرائک ہے ہم نے بس دو گھنٹے کے لیے سٹرائک کی ہے تو دیماند ہماری ہی ہے کہ ہم جو ایٹنڈنس کر رہے ہیں آدھار بیس ایٹنڈنس جو ہماری بایومیٹرک ہو رہی ہے وہی ہونی چاہیے اور ہمیں کوئی اور ایٹنڈنس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی دیماند اگر وہ پوری نہیں کی جائے تو فیوچر میں آپ پر کیا رہے گا فیوچر میں ابھی ہم نے پلان تو نہیں کیا ہے دیکھئے یہ کالیج ٹیچر ایسوسیشن جو ہماری ہے فیلال جمہو پروینس میں ہر کالیج میں ایک ٹوکن پینڈاؤن سٹرائک ہے جہاں پر ہم ایک میسیج ایک سیمبولک میسیج ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ڈسٹربینس ہو بچوں کی پڑھائی کی اس لئے ہم نے ایک ٹوکن سٹرائک کی ہے ٹوکن پروٹیسٹ ہے پیسپل طریقے سے ہم اپنے کالیجز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ہماری جو کالیج ٹیچر ایسوسیشن ہے جو کانسلر سے ہر کالیج سے بعد میں ڈسائیڈ ہوگا اگر اس سے ہمارا اثر نہیں ہوتا ہے تو ہم فردر اس ٹوکن پروٹیسٹ کرنے کا سوچیں گے اسی طرح سے کہ ہم جو آلیڈی جنرل ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آرڈرز کے اندر آدھر بیس بائیومیٹرک آٹینڈنس کر رہے ہیں ہم سب اسی پر آمادہ ہیں اور ہم سب اسی آٹینڈنس کو کریں گے مقامی لوگوں نے ریا سیکرٹرہ کے تحت آنے والی باردری علاقے سے شیوکھوڑی روڈ کو بلوک کر دیا مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ محکمہ تعمیرات عامہ گزشتہ کئی برسوں سے اس حلق پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں حالکہ اسے نیشنل ہائیوے 144 کہا جاتا ہے لیکن یہاں نیشنل ہائیوے کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تقریباً دو گھنٹے تک بند رہنے والے قومی شہرہ کو پولیس اور مقامی انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد کھول دیا گیا اعتجاجیوں نے ٹھیکی دار کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی محکمے کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے اور پولیس اور تحصیل دار راشی بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اور لوگوں کو یقین دلایا جس کے بعد سرک کو کھول دیا گیا تاہم تبیل ٹرافک جام سے لوگوں کو کئی گھنٹے تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اگر وہ ہر لگتا ہے کہ وہ سیف ہے انہی لوگوں کے لیے کیونکہ انہی لوگوں نے ہی جلنا ہے سر آپ کی سمجھنے کیا ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈ آئی ہے جائز ہے اور سڑک مارگ بلکل دائنے حالت میں ہے دیمانڈ تو بلکل لوگوں کی جائز ہے ہر کسی نے ہر مریض نے ہر سکلنٹ نے اس روڈ سے چلنا ہے ہر ٹوریس نے اس روڈ سے چلنا ہے دیمانڈ تو جائز ہے ٹکی ایڈمیسٹریشن کی بھی پوری کوش ہے اور ناکامی بھی سر مانی جاری ہے ٹھیکتار کی اور سمبندی اس کے لئے اس کو بلایا ہے جو نوٹسیز اس کا سارب کرنے تھے وہ کیے ہیں آج آئے گا اور آئے گا اور آئے گا اب ہم سب کے سامنے کے بات کریں سر وہی سوالہ چار لیور والے ہوتے ہیں ایک مشینری ہوتی ہے ایڈمیسٹریشن کا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے پی ایڈوڈ والوں سے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ہم نے منمر جی سے کام کرتے ہیں ہم اس سے سکت سے سکت کار ہے جو وہ پائے گا میں ہی بھی پھر بھی اس کی بات مطاب کرتا ہے تو اس کو بلاکرس ٹیفنٹ کی بھی نہیں ہوتا ہے ہم نے کوہنگوں کی سفر نہیں ہونا ہے ہم نے ساکھیں پی ڈوڈی آئے گا سرچو صاحب کے ساتھ ماری جو بات ہوئی ہے جب بولا ہے کہ ہم موقع پر چلتے ہیں تو شوٹی گاڑی کے لیے وہ روڈ آج ہی جے بولے ہم کھول لیتے ہیں اگر اس کو ملو ٹھیک ٹا روڈ چلنے کے لائک ہوا تو باقی انہوں نے ہمیں دو دن کا ٹائم دیا جتنے ہمارے پردرشن کاری ہیں ان کو انہوں نے بولا ہوا ہے کہ دو دن کے بعد آج چھکے دار ایک مجھے آ رہا ہے اور ان کے ساتھ ہماری بیر کے بات ہوگی تو اگر دو دن کے بعد مدر ٹھیک دار نے کام ڈے نائٹ سٹار نہیں کیا تو ہم دو دن کے بعد یہ ملو ٹھیک درنا پردرشن ہی تھی اسی جگہ بند کر دینا آپ کو لکٹرہ شپکھوڑی راشتر آج مار کی سمیں جوہاں وہ آبرود کر دیا گیا ہے ریاسی کے لوگ جوہاں وہ سڑک کے اوپر اتر چکے ہیں ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ دھیمی گتی سے جو اس راشتر آج مار کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ جوہاں وہ برداشتہ کابل نہیں ہے اور اس کو لے کر کے پہلے بھی کئی بار جوہاں وہ پردرشن کیے جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی جوہاں وہ کم کرنے نیند سے ستھانے پرشاسن جوہاں وہ نہیں جاگ پا رہا تھا لیکن ابھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو جوہاں دکتیں آنا شروع ہو چکی ہیں پچھلے کریباً ایک گھنٹے سے جوہاں وہ اس راشتر آج مار کو بند رکھا گیا ہے اور اس راشتر آج مار پر چلنے والے راگیروں کو جوہاں ادکتم دکت آ رہی ہے جس میں کئی سارے پیشنٹس بھی موجود ہیں اور کئی سارے سکولی شاتر بھی موجود ہیں جو اپنے سکول میں جوہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں پہنچ پا رہے ہیں کل ملا کر کے شردالوں کو بھی دکت آ رہی ہے یہ سڑک مار جوہاں وہ شپکوڑی کٹرا اور پنچ راجوری کو بھی جوہاں کوئی نہ کئی کنیکٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر چلنے والے جو ہزاروں بہان ہیں وہ اس سمیں جوہاں ان کے تہیے تھم چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ لوگ جوہاں وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں کل ملا کر کے سانے پرشاسن اور پیڈیوڈی ڈیبارمنٹ یعنی کہ لوگ نے وان بیباہ کی جوہاں وہ لاپروہی اس میں مانی جا رہی ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اس سڑک مار کے اوپر جوہاں وہ کام کیا جا رہا تھا اور آروپ یہ لگایا جا رہے ہیں ستھانے لوگوں دورا کہ اس کے اوپر جوہاں وہ کافی دھیمی گتی سے جوہاں وہ کام کیا جا رہا تھا فیلال پولیس املا جہاں پر موجود ہے تہزیلہ ریاسی جوہاں وہ یہاں پر موجود ہیں لگاتار ان لوگوں کو سمجھانے کی جوہاں پورجور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس سڑک مار کو جوہاں وہ کھلوایا جائے لیکن لوگ اپنی مانگ کو لے کر کے ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا یہی سابطور پر کہنا ہے کہ اس سڑک مار کے اوپر جوہاں وہ تیزی سے کام کیا جائے اور جو بارہ دری سے ایک پیچ جو بند کیا گیا ہے اسے جوہاں وہ سٹارو طریقے سے کھولا جائے تاکہ ان لوگوں کو جوہاں وہ کسی بھی چیز کو لے کر کے پریشانی جوہاں وہ نہ آئے نیوزیٹی نیٹ ورک کے لئے کرن دی